اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس چڑی بوٹی کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے اسرول جب اسرول کا نام آتا ہے تو حکیم اجمل خان صاحب اور ڈاکٹر اسلیم مزمان صدیقی صاحب کا نام شرف ریست آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس پر بہت زیادہ سرچ کی ہے انگریزی میں اسے رولفیا کہتے ہیں عربی میں اسے اسرول ہی کہتے ہیں اور سان سکرٹ میں اسے صرف گندہ اور مقلب ناموں سے بکارا جاتا ہے پاگل بوٹی چندن بوٹی چھوٹی چندن وغیرہ اسے بلایا جاتا ہے اس کے نام ہے دوسرے اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہی کارامت ہوتی ہیں جڑکی اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ دو ان سے چار ان تک مٹائی ہوتی ہے اور آدھی انچی لمبائی ہوتی ہے اور آدھی انچی اس کی مٹائی ہوتی ہے جڑکی خاک کی جریدار جڑے ہوتی ہیں اس کی اور اس کا ذائقہ جو ہے نا نہایت ہی تلق ہوتا ہے اس پر چوڑے رنگ کے پتے لگتے ہیں سفید اور نقشی رنگ کر اس پر پھول لگتے ہیں اس کے پتے جب توڑے جاتے ہیں تو اس پر دودھی رنگ سا پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ نہایت ہی تلق ہوتا ہے یہ زیادہ تر بنگلہ دیش انڈیا، سری لنکا، نیپال، ویتنام میں پائے جاتے ہیں مزاج اس کا جو ہے وہ سارد اور خوشک ہے یہ درجہ سوم کی اہم دباہ ہے جو ان امراض پر کام کرتی ہے ان میں سے مالی خولیا، ذکاوت حس ہیسٹریہ، پاگل پان نیکل پاگل پان جو ہوتا ہے بے خوابی میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کی جڑے بڑی بوٹی کا جس ہو ہوتا ہے یہ مسل پیند، عام جسمانی دردیں غصہ اور ہائی بلڈ پریشر میں اس کا استعمال کرائے جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہوتا ہے وہ ہے آپ نے پانچ سو میلی گرام سے لے کر ایک گرام تک آپ نے استعمال کرنا ہے ذائقہ کیونکہ اس کا بہت زیادہ تلق ہوتا ہے اس لئے آپ اس میں کیپسول بھر لیں کیپسول بھر کے آپ استعمالی سے کر سکتے ہیں اور یہ ترقیات زہر بھی ہوتا ہے مثلا کہ کسام، بچھو اور مقلب جو زہریلے جانور وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈس لیتے ہیں اس پر اس کا لے بنا کر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے مزید سوالات کے لئے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹس میں لے کر مجھے پیچ دیں اب میں اس کا جواب دے دیا جائے گا آپ کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے حضرت مقصود صاحب کو اللہ حافظ